موسیقی اوشاپور کے دسوہ میں ایک نوجوان کو پنجاب سرکار دوارہ پانچ لاکھ روپے تک کا سیحب بیمہ کارڈ اپلت کروا گیا وہیں جب ہیوک اپنا علاج کروانے جالندر کے ایک نیجی اسپدار پہنچا تو اس کا علاج کرنے سے سابطہ پر انکار کر دیا گیا یہ کہہ کر کہ ایک کارڈ یہاں نہیں چلتا جبکہ اسپداروں کے سوچی میں اس نیجی اسپدار کا نام بھی شامل ہے جس میں سواستر بیمہ کے کارڈ سویدھا دی جا رہی ہے وہیں پریوار والوں کا کہنا ہے کہ یہ دی سرکار لوگوں کو سیحب بیمہ کے تحت پانچ لاکھ روپے تک کا علاج کروانے کے سویدھا دے رہی ہے تو اسے پوری طرح لاکھوں کیا جائے دیان جی آئے تو چوبی سال پہلے ایکسیڈنٹ ہویا سیگا جیدے بیچ انہوں میں اس ٹائم پٹیل ہاؤسپیٹل لے کے گیا اوٹھے ایدھا اپریشن کو آیا اس تو بعد ایدھے ٹھیک رہا ہون تین چار مینے تو تھوڑا بیمار ہون لے گیا اس تو بعد اے پھر ایک مینہ ہو گیا کہ یہ ہون منجے دے اتیسے گا پھر پٹیل ہاؤسپیٹل لے کے گیا جو سرکار لوگ ساں نے کارٹ بنا کے دیتا گیا تے وہ میں لے کے گیا جاں میں جا کے وہ کارٹ دکھایا تے انہوں نے مطلب کہا کہ یہ ہاؤسپیٹل دے بھی ساڑھا کارٹ نہیں چلتا جیدے بیچ اپریشن دا بچیا کننا خرچہ ہوگا تے انہوں نے ستر ہزار بھییا کے آیا گریب پروارا گریب بندہ اسے انہوں نے خرچہ نہیں کر ساگتے ہیں ساڑھا سرکار لوگ اپیل آسان ریساڑی کہ جلتو جلد علاج کیتا جاگے ساڑھا سرکار بادے دا بہت اردیا پارات اسے دیکھے ہیں جدو چٹے چوڑے پارے سامنے ہوں دیا دے کہ اپنے بادے دردیا دے بادے بچے یہ ساڑھا تا سامنے ہیا جدار جن جن دینا کھلوار ہوندہ ہے ساڑھا ساڑھا علاج باشتے جو سوش پار شروع اپنے صحت مارے دا یہ دا تو پہنے بچے تھڑے ہوتے لیا ترا دے ایک دوسرے سامنے ہوں س промانندی بچے سافر تار دیتا جاند ہے سامنے ہوں تو سیدھا سو بے اسی تار دا تر زین پیلیو دے انتہ سی پے اس تار دا تیس انو فیدا پنجاب سر ٹار تو یہ بسان ہے اس تار دا سنو فیدا دھتا جا جاگئی سانو ایتو بودلنا پینڈا بودل ویرشا تو کول آئی سگی کی اینا دا ایک مریجہ بہت زیادہ بمار ہے گا جنہاں نو پٹیل ہاؤسپٹل خاننایاں تے میں نو پٹیل ہاؤسپٹل لے کے گیا جتھے کی اینا نی بڑی نموشی آلی گل ہوئی ہے کی اتھے کی نا سرکار دوارہ دیتا ہویا جیڈا کاڑیا جیڈا کی صحت بیما یوج رہا دیتا آرت بنے آیا پانچ لاکھ تک فری علاجہ پر اینا نو اتھے منع کر دیتا گیا جدو کی انہا منا کتا پی اوڈو رال ملکی اسی موقع تے بھی جیڈا تیرہ ہیار پی یا بیل بنے اسی رال ملکی اسی سارے نہیں نا تو بھی تھوڑی بوتے پیسے سکے رال ملکے دیتا تے سترہ ہیار پی یا ہور جیڈا کے خرچہ ہونا ہے جیڈا کی نا دے آپریشن لی ہونا ہے خرچہ تے جدو میرے کلوے پٹیل ہو سویٹ تو آئے تے نا دسیا پی میں نو جیڈا یہ کار نہیں چلدا سو میں سمجھ دایا جے کر ایک سرکار نے دیتے آ تے جے کر کار دا گریببان دا جیڈا علاج آ سائی ٹیم تے سائی ہفتہ دے بھی تیڈا علاج نہیں ہونا تا پھر ایک کار ایک گریببان دے نال مزا کا تے گریببان دی جندگی دے نال انہ نے جذواتاں دے نال ایک کھلوارا سرکار نوں ایک کار جیڈا اینوین جیڈا سارے ہفتہ دے نے بھی جیڈا او لاغو کرونا چاہی دیا سارا سارے ہفتہ دے نال ایک کار جیڈا اپنے علاج ہو سکتا ہوئے ایک کار جیڈا امیدیٹ لیا جیڈا لاغو ہونے چاہی دی پارت سرکار ہوئے پامے پنجاب سرکار ہوئے بہت بڑیاں بڑیاں گلان کر دینے کے سید پر نالی دے بیچے اسی عائش مان جوجنا برگی جیڈیاں سب داما لوکان دیتی ہیں نے پنجاب دے مخمنطری صاحب اور سید منطری صاحب بھی ایک ہلکیں دے تھک دے نئی کہ اسی سروت سیت بیما جوجنا دے نال پانج لکھر پہ دیڑا علاج ہے اور گریب لوکانو بلکل مفتے رہے ہیں اے دی ہون تازہ ہوتا آرنا بکھ بکھ ہلکیاں دے بچوں سمجنے آریاں جڑی ہونا دوسوے ہلکیوں تو بھی سمجنے آئی ہے کہ پرائیوٹ ہاسپیٹل والے ہیں نے مانکی تھی ہے کہ کارٹ نہیں چلے گا تسی سنو پیسے جمع کروا کورونا مہا ماری کو دیکھتی ہوئے پوری دیش میں لوگ ڈاؤن جاری ہے اسی کڑی میں پنجاب میں بھی کرفیو لگا گیا لگتار لوگوں سے گھروں پر ہی رہنے کی اپیل کی جا رہی ہے لگتار سرکار دوارہ یہ بھی دعوے کیا جا رہے ہیں کہ لوگوں کو کسی طرح کے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی باوجود اس کے کئی حصوں میں لوگ ابھی بھی پریشان ہیں کورونا کے خلاف اس جنگ میں پولس کرمی دندات جوٹی پتنات ہے اسی کو دیکھتے ہوئے پنجاب سرکار پولس کرموں کو سممانت کر رہی ہے اسی کڑی میں پنجاب سرکار اب مصر کے ایک کوٹے خلاصہ کے تھانا پرپاری سنجیب کمار کو آوارڈ دینے والی ہے بتا دے اس مشکل دور میں سنجیب کمار اپنی ٹیم صحیح دن رات جوٹی پتنات ہے وہیں کرفیو کے بیچ رکشے پر رکھ کر رکھ شا چلا کر گھر گھر جا کر صرفتمندوں کو راشن پہنچا رہی ہیں سپیشل سکچین سینگل اپنے کمیشنر صاحب نے تکہ نام روڈ اگمال کیتا رہا ہے سپیشل سکچین سینگل اپنے کمیشنر صاحب نے تکہ نام روڈ اگمال کیتا ہے ماں چیز ہیں مٹی رام آد ہو ہاں تے ساہ بہتھوڑیاں جس پاویت اس دے بے اس کالپرکھری مرجی ہے خودا حکم ہے حکمی اندر سب کچھ حکمیں بار نہ کوئے حکم ہویا میرے ماں جو کمیشن صاحب نے میرا نارکمڑ کیتا تے جا تُسی منتاثر رہے ہو تے ڈی جی صاحب نے گیا ڈی جی صاحب کو گیا سی ایم صاحب نے کیتا تے جا وار مل رہا ہے اسی نے رفسرہ دی کہ ڈی جی صاحب سے سی ایم صاحبی میں بانی ہیں جنہاں میرے نارکمنٹی کی طرح میں تھے میں تھے پتہ بھی نہیں چیئے گل بات ایک رکمنٹیشن گئی ہے یا نہیں گئی کورونا وارس کے چلتے لدھیانہ میں لوگ ڈاؤن اور کرفیو کا دوران کئی پروازی مزدور دروزکار ہو گئے بے شک زلہ پرشاستر و سرکار کے طرف سے بڑے بڑے دعوی کیے جا رہی ہیں باوجود اس کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر محض ایک ٹائم ہی کھانا پہنچ پا رہا ہے ایسے میں سماج سے بھی ان لوگوں کی مدد کے لئے آگے آ رہے ہیں کچھ ایسی بندے ہیں جو مکن مالک شہدہ نہیں دے رہے ہیں مطلب ہرتال کے اوپر کچھ لوگ مکن مالک جو نا کرائے کے لئے تنگ کر رہے ہیں دوسری بار ہمارے جتنا بن سکے گریب ریکہ کے وجہ سے ڈی سی صاحب لنگر دے رہے ہیں کچھ اتنا سے کچھ کام نہیں ہونے والا کچھ اور پرورتہ نے اس کا کیا جائے سر میں پرشاست میں مانگ کرنا ہے کہ جس طرح اپنے پنجاب پلیس ہریانہ پلیس یا یوپی پلیس یا ہور سٹیٹانیاں پلیس جڑیاں کی اپنی بہت ہی بہت ہی بہت ہی دوٹی کاریاں نے کروڑنا دے ہوئے چھے جو کرفو لگیا ہوئے چھے ڈیوٹی بہت ہی بہت ہی دوٹی آنے بہت ہی نے اسے طرح ہی میں پرشاست میں تو مانگ کرنا ہے کہ جڑے باٹ کی سرکاری میک میں یہاں جس طرح کی سرکاری سکول دے ٹیچرز نے اور روڈویز ہے اور بہت ساری سرکاری سستامہ جہاں بیک میں ایسے لے جڑے کی اپنے سرکاری ملازم جڑے ہیں اپنے کارانے بچ بیٹے ہیں پھر میں مانیوں پلیسی صاحب کے بہت ہی دوٹی کرنا گا اندھا ہی بھی کوئی دوٹیوں پر جوکیاں لگائی رہا لکڈاؤن اور کرفیوں کو دیکھتے ہوئے پنجاب سرکار دوالہ لوگوں کے مدد کے لئے ہر سمبھ پریاس کیے جا رہی ہیں باوجود اس کے لدھیانہ میں راشن بھدرن میں گڑھ بڑی کے آروپ سامنے آ رہی ہیں ستھانے لوگوں کا آروپ ہے کہ پارشد اپنے لوگوں کو زیادہ راشن اپلبد کر رہا ہے ماملہ لدھیانہ کے تاجپور روڈ وارڈ نمبر سولہ بابا جیون سنگر کا ہے ستھانے لوگوں نے پارشد امیش شرمہ پر یاروب لگا ہے کورونا وارس کے برتے سنگرمن کو دیکھتے ہوئے دربنگا کے ایس ایس پی بابو رام کی موجودگی میں لہیریہ سرائی میں موگڈھول کھرائے گئے حالکہ پولیس کے اس موگڈھول کے جانکاری آم لوگوں کو نہیں تھی یہی قارن تھا کہ جب لہیریہ سرائیہ تھانے سے کئی گھاڑیا اور ایمبولنس کے ساتھ ایس ایس پی نیشنل سینیما ہال کے پاس پہنچے تو لوگوں میں ہٹ کم بچ گیا بتا دیں کہ اس موگڈھول کے ذریعے کورونا پوزیٹیو ملیوز کے کس طرح سے ریسکیو کرنا ہے یہ دکھا گیا ہماری جو میڈیکل ایمرجنسی والی کیو آرٹی ٹیم ہم لوگوں نے بنائی ہے اس کے سبھی پدادی کاری اور جوان اور شہر کے جتنے بھی تھانہ ہیں ہم سب کے ایس ایس چو کو ہم لوگ یہاں ایک لائیو ڈیمو کے لیے لے کر آئے ہیں کہ اگر کسی کورونا کے سندگد یا کنفرم مریض کو اس کے گھر سے ہاسپٹل کے لیے لے جانا ہے یا ڈیڑ بوڈی کو لے جانا ہے تو اس ٹائم پر کیا ساودھانیاں برتنی ہیں اس کے لیے ہم لوگوں نے پولیس کرمیوں اور پولیس کے جوانوں کے لیے ایک کٹ بنوائی ہے پروٹیکشن کے لیے جو کی ایک آم پولیتھین سے بنائی ہے اور اس سے سیر سے لے کے پیر تک پوری باوڈی کور ہو جاتی ہے اور موہ اور ناک کے پروٹیکشن کے لیے ماسک لگا لیتے ہیں اور آنکھوں کے لیے ایک چشمہ لگا لیتے ہیں یہ سب آئیٹم بہت ہی سستے ہیں بہت ہی سستے ریٹ میں بن گئی ہیں اور اس کا ڈیمو ہم لوگوں نے کرانے کے لئے ہم لوگ یہاں لے کے جا رہے تھے اور یہ کٹ پر اتنا کمفٹیبل ہے کوئی دکھت اس میں نہیں ہوئی ہے تو یہ ایک ٹریننگ آج بریفنگ سب جوانوں کے رکھتہ دکاریوں کی ہوئی ہے